یہ ایک اللہ کا بندہ بن جانا آسان نہیں ہے اپنے مفادات پر ضرب آتی ہے سب سے پہلے اپنی لذتیں جن کا انسان خوگر ہو گیا ہوتا ہے اپنی عادتیں جن کا وہ عادی ہو گیا ہے وہ گلچھرے جو اڑا رہا ہے حرام کے ذریعے سے یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن ان گلچھروں کو چھوڑنے کے لیے تبیت آمادہ نہیں ہے وہ چاہے نچی سطح سے لے لیجئے کون نہیں ہم میں سے جانتا کہ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہیے کون نہیں جانتا کہ صود حرام ہے کون نہیں جانتا کہ رشوت حرام ہے کون نہیں جانتا کہ یہ فارورڈ پریڈنگ کی اکثر صورت حرام ہے لیکن کتنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو اس سے مچے گئے کتنے لوگ ہیں وہ کہ جو نماز کے پنج وقتہ پابند لیکن انہوں نے وہ ہاؤس بلڈنگ فیننس کارپوریشن سے قرض لیا صود کا اور محل بنائے اپنے اور اپنے بلڈنگیں اٹھائیں یہ سب کچھ کیوں ہے جانتا ہوں سباب تعد و ذوت پر طبیعت ادھر نہیں آتی جہاں مفادات کا وعملہ آتا ہے بڑا کٹھل مرحلہ ہے بہت مشکل ہے جمعی کوئم مسلمانم بلرزم کے دانہ مشکلاتیں لائی رہا پہلی بات تو انفرادی طور پر یہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھولا ہے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْتُرَا مَا مَا انسان چاہتا ہے کہ جو فسق و فجور کی زندگی کا وہ آدھی ہو چکا ہے اس کو برقرار رکھ لیں آدھی ہو چکا ہے وہ کیسے چھوڑے کس طریقے سے مفادات